براؤڈ شیٹ کے معاملے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے حقائق سامنے آتے ہیں اور آج جو ہم حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ مزید حیران کن ہیں نیب کے اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل جنہوں نے اس معاہدے میں بڑا اہم کردار ادا کیا بعد میں براؤڈ شیٹ کے ہی گواہ بن گئے اور براؤڈ شیٹ کی معاملت کرتے رہے انہوں نے دو ہزار دس میں برطانوی عدالت میں اپنا جو بیان حلفی جمع کرایا جس میں شریف خاندان کے ایک ارب ڈالر کے بیرون ملک اساسوں کا ذکر کیا دو ہزار پندرہ میں انہوں نے ایک اور اپنا بیان حلفی برطانوی عدالت میں جمع کرایا اور اپنے دو ہزار دس کے بیان حلفی سے ہی مکر گئے اور کہا کہ وہ قیاس آرائیوں پر مبنی بات تھی میری اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی ساری تفصیلات ہم آج آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حکومت نے براؤڈ شیٹ سکینڈل میں انکوائری کمیٹی کے دیگر عراقین کے نام کے بجائے اب انکوائری کمیشن کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کمیشن ایک رکنے ہی ہوگا یعنی صرف جس سے ریٹائر عظمت سعید ہی اب براؤڈ شیٹ سکینڈل کی تحقیقات کریں گے پیتالیس دن کے اندر اس انکوائری کمیشن کو اپنی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی یہ کمیشن کمیشن آف انکوائری ایک دو ہزار سترہ کے تحت بنایا گیا ہے جس کے پاس عدالتی اختیارات ہوں گے یہ کمیشن کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے کہیں پر بھی چھاپا مار سکتا ہے کسی سے بھی دستا عویزات کا مطالبہ کر سکتا ہے اور حکامات ناماننے والوں کو ایک ہائی کورٹ کی حیثیت سے توہین عدالت کے جرم میں سزا بھی دے سکتا ہے کسی بھی مسئلے پر پولیس تحقیقات کا حکم دے سکتا ہے عج وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کابینہ کے جلاز کے بعد اس ایک رکنی کمیشن کا اعلان کیا انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ایک اپنی سفارشات دی تھی اور شیخ عظمت سعید صاحب جو کہ ایک بہت مانا ہوا پہچانا ہوا نام ہے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی گئی کہ اس میں ہم نے جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک کمیشن بنایا ہے جس کے کہ وہی سربراہ بھی ہوں گے اور ایک شخصی یہ کمیشن ہوگا اس کا مقصد ہر اس پہلو کا جائزہ لینا ہے ہر ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے کے لیے یہ بنائے گیا تھا یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا اور اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں صرف ایک مقصود دور ہے جو مقصود باقی ہے جب یہ اگمت بہتا ہے یا سارے بیس سال کے جو ایمٹس ہیں اس پر تحقیق ہو گی دیکھیں پورے بیس سال کے کیونکہ دیکھیں ہم تو یہ تو ہم تو ابھی ہیں اس سے تو نہ ہمارا لینا ہے نہ دینا ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ جس وقت سے یہ شروع ہوا اور آخر تک جہاں پہ متج ہوا یہ اس پہ اس تک ہو گا شبلی فراز نے اپوزیشن پر تنقید کی اور کہا کہ جسٹس عظمت سعید اس تحقیقات کے لیے سب سے بہتر ہیں حکومت تحقیقات سے پہلے ہی مطمئن نظر آ رہی ہے کہ براؤڈ شیٹ کی تحقیقات اپوزیشن کے خلاف ہوں گی جبکہ اپوزیشن پہلے ہی جسٹس عظمت سعید کی نامزدگی کو مسترد کر چکی تھی اکیس جنوری کو حکومت نے اعلان کیا کہ براؤڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی کے سربرات جسٹس عظمت سعید ہوں گے ایک رکون اٹونی جنرل ہوں گے اور دیگر دو عراقین کا نام جسٹس عظمت سعید کی مشاورت سے فائنل کیا جائے گا چار دن تک اس حوالے سے کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی خبریں سامنے آئی کہ خود حکومتی رہنما بھی جسٹس عظمت سعید کی نامزدگی پر نظرسانی کی تجویز دیتے رہے مگر اس تجویز کو مسترد کیا گیا پھر یہ خبر سامنے آئی کہ ایک عالی حکومتی اہلکار نے تجویز دی کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج پر کمیشن منائی جائے مگر اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا گیا یعنی چار دن بعد حکومت نے دیگر عراقین کے نام کا تو اعلان نہیں کیا لیکن جس نام پر اپوزیشن کو اعتراض تھا انہی کو ہی پورے معاملے کی تحقیقات کا اختیار دے دیا ہے اب جہاں حکومت نے براؤڈ چیٹ سکینڈل کے لیے انکوائری کمیشن کا اعلان کر دیا ہے وہیں براؤڈ چیٹ سکینڈل سے متعلق مزید معلومات سامنے آ رہی ہیں اب تک اس کیس میں جو لوگ مرکزی کرداروں کے طور پر سامنے آئے ہیں اس میں نیب کے پہلے چیرمن جنرل امجد نیب کے پہلے پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم خان اور براؤڈ چیٹ کے پاکستان میں نمائندے یعنی جنرل نعیم کے داماد تاریخ فواد ملک کا نام شامل ہے تاریخ فواد ملک نے نیب کے ساتھ مل کر دوہزار آٹھ میں غلط براؤڈ چیٹ کو پندرہ لاکھ ڈالرز ادا کیے اور ایک ایسے وقت میں ادا کیے جب نیب پاکستان میں خود تاریخ فواد ملک کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا دوسرا نام نیب چیرمن جنرل امجد کا ہے نیب کے پہلے چیرمن جنرل امجد نے عدالت میں تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنے پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم پر بھروسہ کر کے غلط ہی کی فاروق آدم نے براؤڈ چیٹ کے مہاہدے کے لیے متعلقہ وزارتوں کی منظوری نہیں لی اور براؤڈ چیٹ نے بھی اپنی اہلیت اور وسائل سے متعلق غلط بیانی کی اور تیسرا نام خود فاروق آدم خان کا ہے جو سن دو ہزار میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے براؤڈ چیٹ کے ساتھ مہاہدے کا ڈرافت تیار کیا اور پھر خود براؤڈ چیٹ کے لیے کام کرنے لگے بعد میں جا کر براؤڈ چیٹ کے حق میں گواہی دے دی پھر پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو بھی براؤڈ چیٹ کے پارٹنر نے ملازمت پر رکھا ہوا تھا لندن میں جیونیز کے نمائندے مرزا علی شاگری پورٹ کے مطابق لندن کی عدالت میں دو ہزار دس میں فاروق آدم خان نے حلف ناوہ جمع کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ شریف خاندان اور ان کے ساتھیوں کے اساسوں کی مالیت کا اندازہ ایک ارب ڈالرس لگایا گیا اور اگر براؤڈ چیٹ کو کام کرنے دیا جاتا اور وہ کامیاب ہوتا تو اسے کافی پیسے مل سکتے تھے مگر اب یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ نیپ کے پہلے پروسیکنٹر جنرل فاروق آدم خان نے دو ہزار پندرہ میں عدالت کو ایک اور بیان حلفی جمع کروایا اور تسلیم کیا کہ نواز شریف کے بیرون ملک میں ایک ارب ڈالرس کے اساسوں کی بات قیاس ارائیوں یا افواہوں پر مبنی تھی ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے معاہدے کا ڈرافٹ متعلقہ وزارتوں کو منظوری کے لیے بھیجوایا تھا ٹروو کی جگہ کس طرح براؤڈ چیٹ کو معاہدے میں شامل کیا گیا انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے اب اہم بات یہ ہے کہ جو نیپ کا پہلا پروسیکنٹر جنرل ہے وہ عدالت میں تسلیم کر رہا ہے کہ نواز شریف کے ایک ارب ڈالرس کے اساسوں کی بات جو انہوں نے کہی تھی وہ قیاس ارائیوں پر مبنی تھی اور دوسری طرف جو قاوے مصوی نے ایک ارب ڈالرس کے اکاؤنٹ کا دعویٰ کیا تھا اسے خود وزیراعظم کے مشیر براہ اعتصاب شہزاد اکبر غلط قرار دے چکے ہیں کہ انہیں اس حوالے سے قاوے مصوی نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیئے تھے محض دعویٰ کیے تھے اور نیپ کے پہلے پروسیکنٹر جنرل فاروق عدم خان دوہزار پندرہ میں اپنے دوہزار دس کے بیان حلفی سے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں ان کا انتقال ہو گیا